افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم رفتہ رفتہ اپنے قومی ہیروز کو بھولتے جا رہے ہیں اپنی تاریخ اور ثقافت بھولتے جا رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کے کتنے فیصد افراد جنگوں میں حیدر علی، ٹیپو سلطان، یا حضرت خالد بن ولید، عمر بن آس، مغیرہ بن شیبہ، سعید بن ابی وقاس، ابو عبیدہ بن جرہ، موسیٰ بن نصیر، قطعبہ بن مسلم، تارک بن زیاد، سلاہ الدین ایوبی، امیر معاویہ، شہاب الدین غوری، عمر مختار، شیخ عبدالقادر، امام شامل محمد بن قاسم، سلطان محمود غزنوی، حارون الرشید، سلطان محمد فاتح کے ناموں سے ان کے کار ناموں سے واقف ہیں یوں تو اس دنیا میں ہزاروں بچے جنم لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں ہزاروں کلیاں کھلتی ہیں اور باد سموم کے تھپیڑوں کی تاب نہ لاکر مرشا جاتی ہیں مگر وہ موت جو حق اور راستگی کی راہ میں آئے حیات جاودہ بن کر آتی ہے جو موت آئے تو زندگی بن کر آئے قضا کی نرالی ادا چاہیے شاہستہ وائپس کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید معزز ناظرین دس دسمبر سترہ سو پچاس میں حیدر علی کے گھرانے دیوانِ حالی میں امہ فاطمہ بیگم کی گود میں پیدا ہونے والا جہادی جذبوں سے لبریز انصاف پسند حکمران، روشن خیال، تعلیم یافتہ، تحجد گزار، شب زندہ دار، نوافل گزار قرونِ اولہ کے مسلمانوں کا نقش ثانی اور عظیم یادگار، نظرِ اقابی جن سے غیرت اور خودداری اور مومنانہ فراست کی کرنے پھوٹ رہی ہوتی تھی بجلی کی چمک، شیر کی گرج، دوستوں کے دوست، دشمنوں کے دشمن بقول کلندرِ لاہوری فرماتے ہیں ہو حلکہِ یارہ تو بھرے شم کی طرح نرب رضمِ حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن معزز ناظرین ایسی صفات کا حامل شخص دنیا میں جس کو سلطان ٹیپو حیدر کے نام سے جانتی ہے جو اپنے والد کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے جب آپ کی عمر پندرہ سال کی ہوئی تو آپ نے اپنے والد کے ساتھ جنگی معاملات میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی لیکن آپ کے والد حیدر علی محسور آرمی میں ملازم تھے لہٰذا آپ گاہے گاہے جنگی مشکوں میں بھی حصہ لیا کرتے تھے ٹیپو سلطان بہت سی زبانوں پر ابو رکھتے تھے حساب اور سائنس کا علم آپ کے پاس وافر مقدار میں تھا آپ پڑھائی لکھائی کے دلدادہ تھے اور دو ہزار سے زائد کتابیں مختلف موضوعات پر آپ نے اپنی ذاتی لائبریڈی کی زینت بنا رکھی تھی جن میں زیادہ تر جنگی، اسلامی، اخلاقی اور سائنسی موضوعات پر مشتمل تھی ٹیپو سلطان، دور اندیش اور صاحب بصیرہ شخص اور ٹائنگروف محسور کے نام سے مشہور تھے بریٹش نے اینسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے انڈیا پر قبضہ کرنا چاہا تو اس سلسلے میں ٹیپو سلطان نے امیر افغانستان، فرانس اور ترک سلطان سے مدد مانگی کیونکہ اس موقع پر گوروں نے نظام حیدر آباد اور مرہٹوں کے ساتھ ادھاد کر لیا مگر فرانس نے این موقع پر ساتھ چھوڑ دیا اس موقع سے گوروں نے فائدہ اٹھایا اور مرہٹوں کی مدد سے سترہ سو نوے میں تیسری بنگور بیسور جنگ شروع کر دی جب گورے اکیلے تھے تو ٹیپو سلطان نے ان کو ہرایا ٹیپو سلطان حیدر شہید کا وہ تاریخی اور انمٹ نکوشک کا جملہ آج بھی وقت کے جابیر اور عوباش سلطان اور امریکی سامراج کی گود میں پرورش پانے والے عیاش حکمرانوں کو جنجوڑ رہا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے ہمارے حکمران ٹیپو سلطان کے اسی ایک سنہری کول کو ورد زبان اور حرز جان بنا لیں تو امت مسلمہ کو درپیش سارے مسئلے ختم ہو سکتے ہیں آج برسغیر فاکو ہند کی سرزمین سلطان ٹیپو حیدر شہید کے لیے ترس رہی ہے ایک مومن مسلمان سمجھتا ہے کہ زندگی کی ہر سانس رب العزت کی امانت ہے اور یہ امانت کسی بھی وقت اس مالک خالق کے سپرد کی جا سکتی ہے تو کیوں نہ اس کو اللہ تعالی کے بتائے گئے حکامات کے مطابق بسر کیا جائے سلطان ٹیپو جو اسلام اقدار کا محافظ آبگو اسلام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلا ہوا فکر غیور کا حامل عشق جسور کی اداؤں میں زندگی کا ہر لمحہ بسر کرنے والا دلیر دلبر جان آور دل نواز روشن جبین روشن چہرہ روشن گہر روشن دماغ روشن چراغ اور انگریز سامراج سے لڑنے والا آج بھی زندہ ہے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے انہی نفوس قدسیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں ہے معزز ناظرین ٹیپو سلطان نے سرنگا پٹم کے مقام پر انگریز سامراج کو ناکو چنے چبوانے میں اہم کردار ادا کیا کیونکہ اس کی رگو میں اس غیرت مند باپ کا پاکیزہ خون جوش مار رہا تھا جس نے انگریز سامراج اور اس کے پٹھوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا ٹیپو سلطان حیدر نے ہمیشہ آبرو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں زندگی بسر کی اور اپنے کول کو سچ ثابت کر دکھایا کہ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر پسینے سے شرابور عزت کے ساتھ کھائی گئی سوکی روٹی کے ٹکڑے اور نانو جوس فائیو سٹار ہوتلز میں کارپٹ فرنشڈ اور ریخ بستہ ماحول میں کھائے گئے بے توکیری کے مرگ مسلم اور چائنیز کھانوں سے بہتر ہے کیونکہ یہی چٹائی توڑ جہادی صفات کے حامل مردان خور اور شہ سوار مغربی سامراج اور ان کے پٹھوں کے لیے گردن توڑ بخار ثابت ہوتے ہیں آج بھی گوروں کے ماتھے پر سلطان ٹیپو کا نام سن کر پسینہ آنے لگتا ہے اور وہ کاپنے لگتے ہیں جس کا مشاہدہ راکم کو اپنے دورہ لندن میں ایک بار ہال میں منقدہ تقریب میں ہوا کہ جب راکم نے اپنی گفتگو میں سلطان ٹیپو حیدر کا نام لیا اور ان کے سنہری کارناموں کا تذکرہ کیا تو وہاں ہال میں موجود ایک گورے کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور وہ دم دبا کر وہاں سے بھاگنے لگا جیسے گیدر شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے ٹیپو سلطان نے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں سے بھی نہائیت اچھا سلوک کیا سڑکوں کے ہر طرف جال بچھا دیئے بڑے بڑے پانی کے ڈیم بنا دیئے کئی فیکٹریہ لگا دیں محسور میں اور آس پاس کے علاقوں میں شراب جوس برطانوی فوج نے ان کے وفات کے بعد قلوں کو گرانا اور محلات کو مٹانا شروع کر دیا تاکہ ان کی عظیم یادگاروں کو دیکھ کر مسلمانوں کی سوئی ہوئی ہمیت و غیرت جاگ نہ جائے بنگور میں آج بھی سلطان ٹیپو کے دور کی عظیم یادگار قلعہ نمہ خوبصورت امارت سمر پیلس کے نام سے موجود ہے جو آج بھی ٹائگر آف میسور کی یاد کو ذہن کے بندریچوں کو کھولنے اور تازہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے یوں مسلمانوں کا یہ عظیم رہنما چار مئی سترہ سو نینانوے کو میسور کے دار الخلافہ سرگنا پٹم کے مقام پر دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا اور اس کو اپنے والد حیدر علی اور والدہ فاطمہ بیگم کے پہلوں میں دفن کیا گیا سچ کہا جاتا ہے کہ ٹائگر آف میسور نے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے کاش ہمارے حکمران بھی اس حقیقت کو سمجھ سکیں نہائیت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم رفتہ رفتہ اپنے قومی ہیروز کو بھولتے جا رہے ہیں اپنی تاریخ اور ثقافت بھولتے جا رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کے کتنے فیصد افراد جنگوں میں حیدر علی، ٹیپو سلطان یا حضرت خالد بن ولید عمر بن آس، مغیرہ بن شیبہ سعید بن ابی وقاس، ابو عبیدہ بن جرہ موسیٰ بن نصیر قطعبہ بن مسلم، تارک بن زیاد سلاہ الدین ایوبی امیر ماویہ، شہاب الدین غوری عمر مختار، شیخ عبدالقادر امام شامل محمد بن قاسم، سلطان محمود غزنوی حرون الرشید سلطان محمد فاتح کے ناموں سے ان کے کارناموں سے واقف ہیں